تو پھر جو ہے وہ بار بار یہی باتیں کرتی رہیں اور کہتی رہیں کہ ابھی میری باتیں سب کو عجیب سی لگیں گی ابھی میں شاید آپ سب کو بری لگوں لیکن کچھ دن بعد سب کو نظر آئے گا اس معاملے میں بات ہوئی تھی سواری مجھے بتانی پڑ رہی ہے میں نے شاید نہیں بتانی تھی لیکن اب آپ نے یہ بات کی ہے تو میں نے بتائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ کچھ دنوں بعد آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ نظر آئے گا سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیارش ہوں گے میں سے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوں گے میں جان کی ٹوٹیز ٹھوٹیز 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 سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور فٹ وارٹ ہوں گے اچھا جی میری آج ویڈیو پوری دیکھئے گا کچھ اہم پوائنٹس میں میں نے بات کرنی ہے تو آپ کی رائے کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور دیفنیٹلی پڑے گی آج جی کہتے ہیں جی اللہ کا قانون انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وکوف ہے اس کی آیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیابی ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے تو وہیں وہی ٹھوکر لگتی ہے اچھے جی ایک اور ہے ماضی ماضی ہر نی ہر نی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے ہر نی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح جب ہم جنگی کے سفر پر روہ دوہ ہوں تو بار بار ماضی میں جھاکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے ماضی مرہوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ کر زندگی کی فرصت باقی سے کوئی کام لیں زندگی کی فرصت باقی سے کوئی کام لیں دیکھیں جی ماضی کو جو ہے غلط وے میں استعمال کریں نا ماضی کو آپ اچھے وے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے تو جو ماضی بھول جاتا ہے آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر تو وہ کھوکلا رہ جائے گا نا آپ مضبوط اس لیے بنتے ہیں تاکہ آپ ماضی کی غلطیوں کو یا ماضی کی کچھ ایسی ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں انسان زائیسی باتیں پہلے تھے کامیاب نہیں ہوتا آہستہ 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 غلطی کبھی کر لی کبھی گر گیا کبھی اٹھ گیا کبھی چل پڑا کبھی دوڑ پڑا تو کہاں دوڑنا چاہیے تھا کہاں رکنا چاہیے تھا کہاں سنبھلنا چاہیے تھا کہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا یہ چیزیں ہم اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں اپنی زندگی گزری ہوئی زندگی سے چیزیں سیکھتے ہیں کہ ہم کہاں گلت تھے اور کہاں پہ ہم نے گلتیاں کی اور آگے ہم گلتیاں نہ دہرائیں ہماری زندگی میں اچھے لوگ کیسے آئے تھے بھرے لوگ کون سے آئے تھے ان چیزوں کو بھی ہم نے سیکھنا ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ماضی کو بھولنا چاہیے آج بہت بڑا اہم ٹاپک ہے میرے پاس ایک سسٹر ہے جو ستارہ کی سپورٹ میں اکثر ویڈیو بنا لیتی ہیں اور مجھے ان کے بارے میں میں نہیں دیکھ رہی تھی تو مجھے ان کے بارے میں ایک سسٹر نے میسج کیا اور کہا کہ دیکھیں جی ارجن پلیز آپ اس میسج کو اگنور نہ کرنا ایک عورت ہے اس کا چینل ہے ستارہ کا نام لے لے کر مکر اس بار اس نے ستارہ کو عجیب سا پاگل سا قرار کر دیا ہے وہ عجیب سا کچھ بول رہی ہے پلیز اس پہ آپ لوگ کوئی ایکشن لیں یا کچھ اس طرح سے کریں تو پلیز ہیلپ نوشین ستارہ اور اس کے حزمان نے اس کو پاگل کر رکھایا یہ بھی وہ سسٹر جو ہیں بول رہی ہیں اچھا جی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جی کون ہے انہوں نے مجھے نام بتایا پھر میں وہاں گئی وہاں میں نے سنا ان کو تو وہ کہہ رہی تھی کہ ستارہ کو سپورٹ میں ویڈیو بنانے والی میں بندی ہوں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں اور دس لاکھ لوگوں کا بھی میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ایموشنل اٹیچ ہیں ستارہ سے اور ستارہ کے تین بچے ہیں پلیز میری بات کو سیریس لیں اس کو مزاق مت سمجھیں پہلے بھی میں نے کچھ اشارے دیئے تھے اب میں پھر اشارے دے دے کے میں تھک گئی ہوں اب میں سیریس ہوں اس معاملے میں بیٹ بیٹ میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ساجد ان چیزوں کا ذمہ دار ہے ساجد ہی یہ سارا کچھ کروا رہا ہے اور ستارہ کا ڈرنا کوئی ممولی بات نہیں تھا وہ جو ٹائے سے ڈری ہے تو اس کے بعد میں اب سیریس ہو گئی ہوں میں الرٹ ہو گئی ہوں کہ ستارہ جو ہے وہ اس میں ہے ڈپریشن میں ہے تو اس کا جو ہے علاج ہونا چاہیے میں سب سے اپیل کرتی ہوں جس میں مریم ہے وردہ ہے طاہرہ ہے نوشین ہے آمنہ ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز یہ میسیج ستارہ تک پہنچائیں کہ ان کو سائیکیٹریس کی ضرورت ہے وہ اپنا جو ہے فوراً علاج کریں میں پہلے ایک سو پرسنٹ نہیں اب دو سو پرسنٹ شور ہوں کہ ستارہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ جو جس طرح سے کوسر کے ساتھ بیہیوئر کرتی ہیں کوسر کے گھر کو لے کے وہ زیادہ اپسٹ ہیں اور اس کے بارے میں جو چیزیں وہ سوچتی ہیں وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی تو وہ سب سسٹر کو بار بار اپیل کرتی رہی جن کا میں نے بھی نام بتایا ان سب سسٹر کا نام لے لے کے بار بار اپیل کرتی رہی اور کہتی رہی پلیز آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کوسر سے ملنا جلنا بھی یہ بند کر دیں کوسر کو گاؤں بھی جوا دیں اور جو ہے ستارہ کی کوسر سے بات تک نہ ہونے دیں ساجد صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اپنا گاؤں کا گھر کھولیں اور وہاں پہ ان کو جو ہے اس گھر میں شفٹ کروائیں اور اس کے بعد جو ہے پندرہ دن بعد بیس دن بعد خود چکر لگا کہ آیا کریں گاؤں میں تو پھر جو ہے وہ بار بار یہی باتیں کرتی رہی اور کہتی رہی کہ ابھی میری باتیں سب کو عجیب سی لگیں گی ابھی میں شاید آپ سب کو بری لگوں لیکن کچھ دن بعد سب کو نظر آئے گا کہ میں سچی تھی اور ستارہ کا ستارہ دپریشن میں ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ساجد جو ہے اس کو چاہیے کہ ڈالروں کے پیچھے مت بھاگے نہ یہ چینل رہے گا نہ ہی بیوی کی حالت صحیح رہے گی اس سے بہتر ہے کہ تم کاؤسر کو گاؤں چھوڑ کے آؤ ورنہ ستارہ کی کچھ دن بعد حالت جو ایسی ہو جائے گی کہ وہ بچوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دے گی ویڈیو بنانا بھی چھوڑ دیں گی تو سسٹر میری باس ستارہ بلکل ٹھیک ہے ستارہ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ستارہ بہت جینیس ہے ستارہ جو ہے اپنی چیزوں کو صحیح لے کے چل رہی ہے بلکل پرفیکٹ جا رہی ہے ان کا انداز یہی ہے ان کا انداز دیکھیں ہم یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں ہر بندی کا بے شک سارے سپورٹر ہیں لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے اپنے اپنے مزاج سے بات کرتے ہیں کسی کا گرم مزاج ہے کسی کا چھنڈا مزاج ہے کسی کا جو ہے تلخ مزاج ہے کسی کا دھیمہ مزاج ہے کسی کا بہت سلجا ہوا مزاج ہے کسی کا جو ہے مکس اپ مزاج ہے اس طریقے سے بات کرتے ہیں اس طریقے سے مزاج رکھتے ہیں ستارہ پروپل ویڈیو بناتی ہے وہ کونٹینٹ لاتی ہیں وہ اچھے سے پبلک کو جو ہے اپنے ولوگ دکھاتی ہیں اور اچھے سے چیزوں کو جو ہے لے کے چل رہی ہیں ان میں ایسی ویسی کوئی حالت ہمیں نظر نہیں آئی کہ کوئی بری ہو جیسے عید پہ سجنا سبرنا جیسے رمضان کی پریپریشن کرنا رمضان شیف میں افطاری کی سہری کی اس کے بعد جو ہے کوثر کا اگر معاملہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے سمرن سسٹر ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے میں ان سے ہی مخاطب ہوں سمرن سسٹر سے دیکھیں میری بات انہیں کہ ہمارے ہاں یا تو یہ شادی ہوتی نا سیکنڈ اب ہے تو پھر لوگ الاؤ کرتے ہیں میں کل ہی اقرار الحسن کی وائف کا انٹرویو دیکھ رہی تھی ان کی سیکنڈ وائف کا تھرڈ ابھی انہوں نے شادی کی ہے اور وہ مجھے بچے کے ولاغ میں مسلسل نظر آ رہی تھی میں کہہ رہی تھی یہ ملازمہ نہیں ہو سکتی یہ بلاج کے ساتھ کون ولاغ بنا رہی ہے یہ کون بندی ہے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا پھر اس ولاغ میں اقرار صاحب کی فرسٹ وائف بھی نظر آ رہی ہے پھر میں کہوں کہ یہ سیکٹری ہے ملازمہ ہے کون ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے دو چار دفعہ ولاغ دیکھا تھا پھر بعد میں جب میں نے عید والی پکچر دیکھی ہے تو اس میں ان کی تھرڈ وائف ہے جی جو بڑی بیوی کے ساتھ رہ رہی ہے اچھا یہاں پہ مائنڈ بنایا جاتا ہے مائنڈ بنا لیا جاتا ہے ہمارے ہاں ہیں کہ ہم بچوں کے مائنڈ بنے ہوتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہے کہ بھئی سیچویشن ایسی آ سکتی ہے یہ آپ کے ریلیجن میں الاؤ ہے دوسری شادی کرنا ایکسپٹ کوئی کوئی عورت کرتی ہے کوئی عورت بلکل دفعہ دور کر دیتی ہے کہ جاؤ تم لوگ الگ رہو جیسے رہنا ہے رہو میں نے تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا میں الگ رہوں گی اپنا کماؤں گی اپنا کھاؤں گی کچھ بیویاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یار ہسپٹ جو ہے زیادہ بٹ جائے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں ان کو یہی پہ رکھیں اور برابر حقوق دیں میری بات ہوئی تھی ستارہ سے جب میں گئی تھی تو میری ان سے اس معاملے میں بات ہوئی تھی سوری مجھے بتانی پڑ رہی ہے میں نے شاید نہیں بتانی تھی لیکن اب آپ نے یہ بات کی ہے تو میں نے بتائی ہے یہاں سے دو مہینے پہلے کی آئی تنک بات ہے مارچ کی بات ہے تین مارچ کی بات ہے تو چار کی تین مارچ کی بات کر رہی مارچ کی رات کو بات کر رہی ہے میں نے پوچھا میں نے کہا کوثر یہاں پہ پکی پکی آگئی ہے انہوں نے کہا ہاں پکی پکی آگئی ہے کیونکہ اگر کوثر گاؤں میں رہے تو ساجن صاحب کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے تو ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں گاؤں میں؟ ابھی ان کی ڈلیوری بھی ہونے والی ہے تو پھر اگر ساجن صاحب مہینہ رہیں گے دو مہینے رہیں گے ہمارے گھر میں کون رہے گا میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ہم لوگ جو ہے اس طرح مینج کر کے چلنا چاہ رہے ہیں پہلے بیزائر سی بات ہے وہ ہم لوگوں نے ولوگ وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ان کے جو رشتہ دار ہے اگر کوسر گاؤں میں رہتی ہے تو ان کے پھڑے زیادہ پڑ جاتے ہیں ان کی لڑائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ رشتہ دار بھڑ جیسے کہ ان کی جتھانی کا کافی کردار رہا ہے پھر ان کی بیٹی کا کافی کردار رہا ہے ستارہ اور کوسر کو لڑوانے کا پھر بیچ میں ساجن صاحب کے لیے بھی پریشانی ہوتی تھی تو اس لیے جو ہے اب ستارہ کے لیے بلکہ زیادہ بہتر ہو گیا ہے کہ وہ ایک گھر میں پڑی پڑی رہتی تھی اب یوں ہوا ہے کہ وہ کیمرہ بھی ولوگنگ بھی بنا لیتی ہیں اور دو گھروں کو اجسٹ بھی کر رہے ہیں باقی خرچے والی بات جو ہے وہ میں ظاہر سی باتیں بولوں گ کہ وہ ساجن صاحب کو چاہیے کہ اب اپنی ذمہ داریاں وہ خود اٹھائیں ستارہ سے نہ اٹھمائیں یہ چیزیں پیار پیار سے ان سے ہی ستارہ کچھ کرواتے رہیں تو وہ اپنے بیوی اور بچے کے خرچے شادی آپ کرنا جانتے ہیں تو اس کے خرچے نبھانا بھی آپ کو کرنا چاہیے تو پتہ نہیں اب ساجن صاحب کر رہے ہیں ستارہ کر رہے ہیں تو خیر ان کو زیادہ پتہ ہوگا لیکن اگر وہ نہیں کر رہے ہیں اور ستارہ کر رہی ہیں خرچے تو پھر میرے خیال سے ان چیزوں پر ان کو غور آپ ضرور کرنا چاہیے لیکن ستارہ منٹلی طور پر بلکل ٹھیک ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ کس طرح سے پرپریشن کر رہی ہیں اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں اور ان کا خیال رکھ رہی ہیں ان کے مطلب وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ دپریشن میں ہے جب وہ تھیم دپریشن میں انہوں نے بتا دیا تھا ستارہ نے کہ ہاں میری منٹلی طور پر افسر تھی میری حالت صحیح نہیں تھی لیکن اب وہ مچور ہو چکی ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں اب وہ مچور ہو چک ہائی سوٹن ہائی میں لٹی گئے ہائی یہ نہیں ہے اب اس میں اب اس میں یہ ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے کام کرنا ہے اور اپنا جو ہے بلوگ بنانا ہے آگے میں نے بزنس کرنا ہے میں نے ڈریم ہاؤس بنانا ہے میں نے گاڑی لینی ہے میں نے گاڑی خود چلانی ہے حساب کتاب خرچے وغیرہ آہستہ آہستہ وہ بلکہ آگے جا رہی ہے وہ دپریشن میں نہیں ہے آپ مجھے نہیں لگتا آپ اسے دپریشن والا کہیں گی اور ہر بندے کی زندگی کے اپنے رول ہوتے ہیں آپ کی زندگی ہے آپ کے الگ رول ہوں گے میری زندگی ہے میری زندگی کے میرے گھر کے رول الگ ہوں گے جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کے تو رول بلکل ہی الگ ہوں گے کھانے پینے کا سٹائل اٹھنا بیٹھنا ان کے رول الگ ہوں گے تو ہر بندے کے زندگی کے رول الگ الگ ہوتے ہیں آپ نے کس کے ساتھ بولنا ہے کس کے ساتھ رکھنا ہے کس کے ساتھ نہیں رکھنا ہے کس سے زیادہ رکھنی ہے کس سے کم رکھنی ہے تو اس لیے وہ اپنے رول کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں مچورٹی کے ساتھ گزار رہی ہیں ڈپریشن میں ہوتی تو وہ بہت زیادہ امہ امہ کر رہی ہوتی جب وہ ڈپریشن میں تھی اس نے بولا تھا اس نے کہا تھا میرا نہیں گزارا میری ماں کو بلاؤ میں کچھ بھی گھر لو میری ماں کو بلاؤ اور وہ انہوں نے پتایا تھا یوٹیوب پہ آ کے لیکن جب آپ یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ساجد کی وائف کو اسلام آباد شیفٹ ہونا چاہیے اور میں ریڈی ہوں میں اگری ہوں تاکہ ہمارے بچے ڈسٹرب نہ ہو ہمارا گھر ڈسٹرب نہ ہو اس بندی کو بھی حقوق ملنے چاہیے کافی لوگوں نے سمرن سسٹر کی بات سے اگری کیا ہے اور ایک دو سسٹر تھی انہوں نے کہا اگر کاؤسر ادھر چلی جاتی ہے تو پھر کاؤسر کے حقوق نہیں خراب ہوں گے پھر اس کے بھی حقوق خراب ہوں گے تو قیامت والے دن جو مرد اپنی بیویوں کو برابر حقوق نہیں دیتا وہ کہتے ہیں لکوے کی حالت میں اٹھایا جائے گا اس کی ایک سائیڈ عجیب سی ہوگی اور ایک الگ سی اس طرح سے مطلب اس کی جو ہے کنڈیشن ہوگی تو خیر یہاں پہ بلکل چھیک ہے وہ بچوں کا پروپر خیال رکھ رہی ہیں وہ ایکٹیو ہیں پہلے وہ ایکٹیو نہیں تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کراچی میں جو ان کی حالت تھی وہ تھی دیپریشن والی وہ ستارہ نے خود آکے بولا تھا کہ یار میں اگر ہاسپٹل میں شیفٹ ہو جاتی تو میری حالت بہت خراب ہو جاتی اور میں شاید ہاسپٹل سے نکل ہی نہ پاتی اس طرح سے ڈاکٹروں نے مجھے بتایا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس نے اپنی والدہ کو جب بلایا تو وہ ظاہر سے بات ہے بچے اور ماں کی کوئی ایسی باؤنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ خالی اس کی گود میں بھی سر رکھ لیں یا اپنے سامنے بھی بٹھا لیں تو آپ بندہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ جتنے بیمار ہوں گے جو بھی ہوگا جب آپ اپنے کسی باپ کو یا ماں کو میں کہتا ہوں جتنا بوڑھا کوئی ہو جائے یا جتنا چھوٹا بچہ ہو ماں کو دیکھ لو باپ کو دیکھ لو آپ کی تکلیف ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کی روح ترو تازہ ہو جاتی ہے ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے ایک الگ سی آپ میں کشش ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ بلکل درست ہو جاتے ہیں تو پلیز ایسی جو چیزیں ہیں ایسا نہ کریں لوگوں کو موقع مل جائے گا اور باقی رہی رمضان کی بات رمضان فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو بھائی وہ ویلاغنگ بھی کرتے ہیں اور رستہ بھی ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں تو اس لیے بھی وہ فرنٹ پہ بٹھاتی ہے اس میں کیا بری بات ہے کیا وہ کوئی بہت زیادہ پردے دار بن دی ہے تو وہ بھائی آج کل کا دور ہے کہ کہتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کا دور ہے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس طرح کے الزمات اس طرح کی باتیں یہ کرنا مجھے مجھے تو سننے میں نہیں اچھا لگ رہا اور باقی جو ہے بہن بھائی ہیں وہ لوگ ان کے بچی ان کے فیملی ان کے ساتھ رہتی ہے اور اس طرح لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا تو باقی ذہنی دور پہ وہ بلکل ٹھیک ہیں پرسکون ہیں اپنے حساب کتاب میں بھی بلکل ٹھیک ہیں اور اپنے زندگی کو صحیح لے کے چل رہی ہیں جب سے وہ اسلام آباد گئی ہیں وہ مائنڈ فریش ہو گیا ہے وہ اب بولتی ہیں وہ تو ساجد کو بھی کہہ دیتی ہیں چلو میرے ساتھ میں نے ابھی گھومنے جانا ہے ابھی میں نے چائے پینی ہے یا ابھی ہم نے برگر کھانا ہے یا ابھی ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ بلوگر ہے بڑے بڑے بلوگروں کو دیکھا ہے یار وہ شہر میں سے باہر چلے جاتے ہیں کبھی کہاں اور ایک اور بات ابھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹیاں ہو رہی ہیں اٹھائیس سے ہمارے بچوں کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں اٹھائیس مائی سے ہمارے بچوں کو ستائیس اٹھائیس کو چھوٹیاں ہو رہی ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کاؤسر دو تین مہینے کے لیے چلی جائے پھر ساجد اور ستارہ اور بچوں نے ویکیشن وغیرہ بھی بھومنے پھرنے جانا ہے باہر اندر بھی آنا جانا ہے تو باقی جو ستارہ کا بہیوئر کاؤسر کے ساتھ ہے وہ بہت سارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسے ہی اچھا سلوک کرتی ہیں اخلاق والی بندی ہیں اچھے سب سے اچھے سے پیش آتی ہیں باقی جو ہے اللہ رحم کرے ایسا نہ ہی موقع آئے ایسی نہ ہی کوئی بات ہو کہ جس سے ابھی آپ کو شک و شباحت لگ رہے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے وہ بچے کو دیکھ رہی ہے بات میں بچوں کو نظر انداز کرے گی انہوں نے کہا کہ میں بچوں کے لیے ہوں اور اس لیے ہی فیصلے زندگی کے تلخ فیصلے نہیں کیا تھے تلخ فیصلہ مطلب ساریت کو نہیں چھوڑا تھا باقی آگے دیکھتے ہیں یہ رشتہ ایسا ہے یہ کڑوا رشتہ ہے کھٹا کڑوا رشتہ ہے کھٹا اور کڑوا رشتہ ہے یہ مٹا نہیں کہہ سکتے تو چلا رہی ہیں یہ لوگ چلنے دیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی ذہنی طور پر وہ ٹھیک ہیں مطلب فریش ہیں بلکل ایکٹیو ہیں وہ اپنے بزنس کا سوچ رہی ہے وہ اپنے ڈریم ہاؤس کا سوچ رہی ہے وہ آگے بہنے کا سوچ رہی ہے وہ مڑ کے دیکھنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہیں نیو لوگ جہیں سبسکرائب کرتے ہیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ